نمازکار دوستو ایلیٹیکل ٹیکنیسن چیل میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج کے اس ویڈیو کے دورہ ہم سکھیں گے کہ کیسے بقاہ سے ہمارا جو موٹر ہوتی ہے اس کو ریوارس ڈائیکشن میں اور فوروڈ ڈائیکشن میں چلائیں گے وہ بھی سٹار ڈیلٹا سٹارٹر کا اپی اپ کر گئے یعنی کہ سٹار ڈیلٹا سٹارٹر کے دورہ ہی ہم ایک موٹر کو ریوارس ڈائیکشن میں اور اس کو فوروڈ ڈائیکشن میں بھی چلائیں گے ٹھیک ہے دوستو تو دیکھئے یہاں پر ہمارے پاس ایک موٹر ہے اسی موٹر کو ہمیں ریوارس ڈائیکشن میں اور فوروڈ ڈائیکشن میں چلانا ہے اس کو یعنی ہمیں ریوارس ڈائیکشن میں اور فوروڈ ڈائیکشن میں چلانا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر ہمیں چار کونٹیکٹر ہی اس کا نا پڑے گا پہلا تو ہمارا فوروڈ کونٹیکٹر ہوگا دوسرا ریوز کونٹیکٹر ہوگا اس کے بعد میں یہاں پر ہم ایک سٹار کونٹیکٹر اور ایک ڈیلٹا کونٹیکٹر کا بھی اپیوگ کریں گے دوستوں اس وائرنگ کا میں آپ کے لیے دو پارٹ ہو رہا ہوں گا پہلے پارٹ میں ہم کیول پاور وائرنگ سکھیں گے اور دوسرے پارٹ میں ہم اس کا کنٹرول وائرنگ سکھیں گے ٹھیک ہے دوستوں تو یہ ہمارا سٹار ڈیلٹا سٹارٹر ویٹ ریوز فوروٹ کا پہلا پارٹ ہے اور پہلے پارٹ میں ہم کیول پاور وائرنگ کرنا سکھیں گے تو یہاں پر ہم نے چار کونٹیکٹر لے لی ہیں اب دیکھئے یہ جو ہمارا موٹر ہے اس کو ہمیں پروڈکشن بھی دینا ہے کیا پروڈکشن دیں گے یہاں پر یہاں پر ہم ایک اوورلوڈ ڈیلے کا اپیوگ کریں گے جس سے یہاں پر ہمارا موٹر زیادہ کرنٹ لیتی ہے تو ہمارا اوورلوڈ ڈیلے اس موٹر کو ٹرپ کرا دے ٹھیک ہے دوستوں یہ جو ہمارا وائنڈنگ ہے اس کا میں یہاں پہ آپ کو بتا دینا ہوں پہلا ٹرمینل ہمارا U1 ہے دوسرا V1 اور تیسرا W1 اسی پرقال سے نیچے میں ہمارا پہلا U2 ہو جائے گا دوسرا V2 اور تیسرا W2 ہو جائے گا یعنی کہ ایک وائنڈنگ ان دو ٹرمینل پہ جوری ہیں دوسرا وائنڈنگ ان دو ٹرمینل پہ اور تیسرا وائنڈنگ ہمارا ان دو ٹرمینل پہ جوری ہوئی ہیں یہاں پہ اسپیس نہیں ہے اس لئے میں نے آپ کو یہاں پہ separately وائیڈنگ ڈیاغرام سو کر دیا ہوں تو چلی دوستوں اب ہم اس کا وائیڈنگ کرتے ہیں وائیڈنگ کرنے کے لئے ہمیں یہاں پہ تین فیس کی جوڑ پڑتی ہے آر فیس وائی فیس اور بی فیس یعنی کہ لائن وان لائن ٹو اور لائن تھری تو سب سے پہلے ہم لائن وان لے لیتے ہیں دوستوں دیکھیں جو ہمارا پہلا فیس ہوگا اس کو ہم کیا کریں گے ہمارا جو اوبروڈ ریلے ہے اس کے پہلے ٹرمینل کے ساتھ کنیک کر دیں گے یعنی کہ اس ٹرمینل کے ساتھ کنیک کر دیں گے آپ دیکھئے یہ جو ہمارا اوبروڈ ریلے کا پہلا ٹرمینل ہے یعنی کہ آؤٹگوئنگ واری ٹرمینل اس ٹرمینل سے ہم کیا کریں گے ہمارا جو کونٹیکٹر کا پہلا ٹرمینل ہے اس ٹرمینل کے ساتھ کنیک کر دیں گے تو میں یہاں سے ایک بار کو کنیک کر کے اس کے ساتھ کنیک کر دیا ہے اب مجھے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہمارا forward contactor ہے اس کا جو outgoing terminal ہے یہ والی یعنی کہ دو number terminal ٹھیک ہے اس terminal سے میں ایک وائل کو کنیک کروں گا اور اس کو لے جا کے u1 terminal کے ساتھ کنیک کروں گا یہ ہمارا u1 ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے اس کو u1 terminal کے ساتھ کنیک کر دیا اب دیکھئے یہ جو ہمارا overload relay ہے اس کا جو second terminal ہے اس terminal پہ ہمیں وائل فیس کو کنیک کرنا ہے تو میں کیا کرتا ہوں ہمارا اولار relay کا چار no timeframeل ہے اس terminal سے ایک وائل کو کنیک کروں گا اور جو ہمارا forward contactor ہے اس کے 3 وائلات کے ساتھ کنیک کر دوں گا یعنی کہ اس terminal کے ساتھ تو میں یہاں سے ایک وائل کو کنیک کر کے اس کے ساتھ کنیک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب جو یہ outgoing terminal ہے اس terminal سے ایک وائل کو کنیک کروں گا اور اس کو v1 terminal کے ساتھ کنیک کر دوں گا یہ ہمارا v1 ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ھیک ہے اب یہ جو overall relay کا 3 ریکہ اس میں ہمیں v phase高 کنیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ کنیک کر دیا ہوں اب اس کا جو آرگوین ٹرمیلل ہے اس میں سے ایک بار کو کنیک کر کے اس ٹرمیلل کے ساتھ کنیک کر دوں گا اس کے بعد یہاں سے ایک بار کو کنیک کر کے اس ٹرمیلل کے ساتھ کنیک کر دوں گا یعنی کی و1 ٹرمیلل کے ساتھ کنیک کر دیا ہے اب یدی میں اس کو یہاں پہ سورٹ کر دیتا سٹار میں یا پھر ڈیلٹا میں تو ہمارا ڈیویل سٹارٹر کا کنیکشن ہو جاتا لیکن ہمیں یہاں پہ سٹارٹ ڈیلٹا سٹارٹر کا کنیکشن کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہمارا وائنڈنگ ہے اس کا جو دوسرا سیرہ ہے اس کو ایک بار سٹارٹ میں کنیک کرنا پڑتا ہے اور ایک بار ڈیلٹا میں کنیک کرنا پڑتا ہے اسی کیلئے ہم یہاں پہ کونٹیکٹر کا استعمال کرتے ہیں تو ان کونٹیکٹر کے دورہ کیسے سوٹ کریں گے اس کے بارے میں دیکھ لیجئے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ڈیلٹا میں کنیکشن کیسے کریں گے اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں تو یہ جو ہمارا یوٹو ہے یعنی کہ یہ والا ٹرمینل اس ٹرمینل سے ایک وار کو کنیک کریں گے اور اس کو لے جا کے ہمارا جو پہلا ٹرمینل یعنی کہ ڈیلٹا کنیکٹر کا اس کے پہلے ٹرمینل پر کنیک کر دیں گے اب دیکھئے اب یہ جو ہمارا V2 terminal ہے یعنی کہ یہ واری terminal اس terminal سے ایک وار کو کنیک کریں گے اور اس کو لے جا کے اس second terminal کے ساتھ کنیک کر دیں گے اب دیکھئے اب یہ جو ہمارا W2 terminal ہے اس terminal سے ایک وار کو کنیک کریں گے اور اس کو لے جا کے contactor کے تیسے terminal کے ساتھ کنیک کر دیں گے اب جو ہمارا delta contactor ہے اس کا جو incoming power supply ہوتے ہیں اس کو ہمیں لے جا کے یہاں پہ کنیک کرنا ہے کیسے کنیک کریں گے دیکھئے یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو ہمارا فیس اپلائی آئی ہے یعنی کہ یہ ہمارا و1 ہے اور یہ ہمارا و2 ہے تو یہ اس کے بیچ میں ہمارا وائنڈنگ ہے ٹھیک ہے دوستو تو دیکھئے یہ جو ہمارا وائنڈنگ ہے اس کو ہمیں دو فیس دینا ہے پہلا فیس تو یہاں سے آگیا ٹھیک ہے اب جو دوسرا فیس ہوگا یعنی کہ یہاں سے جو وائر جائے گی وہ دوسرے فیس پہ جانا چاہیے دوسرے فیس پہ کنیک کریں گے تو میں نے کہا کیا یہاں سے ایک وائر کو کنیک کیا اور اس کو لے جا کے وائر فیس کے ساتھ کنیک کر دی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ادھر سے آر فیس مل رہا اور یہاں سے اس کو وائر فیس مل رہا یعنی کہ اس وائنڈنگ کو دو فیس مل گیا ٹھیک ہے اب جو ہمارا دوسرا وائنڈنگ ہے اس کو ابھی ہمیں دو فیس دینا ہے یہاں سے تو وائر فیس مل رہا ہے لیکن اس کا جو آر گوئنگ ہوگا اس کو ہمیں دوسرے میں کنیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو کیسے کنیک کریں گے دیکھئے یہاں سے ایک وائر کو کنیک کریں گے اور اس کو لے جا کے ہم بی فیس کے ساتھ کنیک کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارا جو وائنڈنگ تھا اس کو ادھر سے وائی فیس مل گیا اور ادھر سے بی فیس مل گیا ٹھیک ہے اب ہمارا بچہ تیسرا وائنڈنگ تیسرے وائنڈنگ کو یہاں سے بی فیس مل رہا ہے تو جو اس کا سیکنڈ ٹرمنل ہے اس کو ہمیں لے جا کے آر فیس پہ کنیک کرنا ہے تو یہاں سے میں ایک وائر کو کنیک کیا اور اس کو لے جا کے آر فیس کے ساتھ کنیک کر دیا تو کچھ اس پقال سے ہمارا ڈیلٹا کنیکشن کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے دوستو آپ دیکھئے اب یہاں پہ ہمارے پاس سٹار کونٹیکٹر بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہاں سے ایک وائر کو کنیک کرنا اور اس ٹرمنل کے ساتھ کنیک کر دیں ٹھیک ہے سیم ٹو سیم ان دونوں ٹرمنل پہ بھی ایک وائر کو کنیک کر دیں اب ہمارا جو آرگوئن ٹرمنلneh یہ والی ٹرمنل ان ٹینو ٹرمنل کو آپس میں سوٹ کر دیں یعنی کہ یہاں سے ایک وائر کو لوب benut بنا کے ان کو سوٹ کر دیں تو یہاں پہ ہمارا سٹار اور ڈیلٹا دونوں کونٹیکٹر کا کنیکشن کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب یدی آپ یہ ریوز کونٹیکٹر کا اپیوگ نہ کریں تو یہ ہمارا سٹار ڈلٹا سٹارٹر کا پاور وائرنگ کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس پرکار سے آپ سٹار ڈلٹا سٹارٹر کا پاور وائرنگ کرو گے اب یہاں پہ آپ کو موٹر کو ریوز ڈائیکشن میں بھی چلانا ہے تو آپ کو ریوز کونٹیکٹر کا بھی وائرنگ کرنا پڑے گا تو یہاں پہ جو ہمارا reverse core detector ہے اس میں ہمیں incoming power supply دینا ہے تو incoming power supply دینے کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں سے RFS کو connect کریں گے اور پہلے والی terminal کے ساتھ connect کر دیں گے اب ہی ہم نے RFS کو یہاں پہ connect کر دیئے تو اس کا جو outgoing ہے یہ value ہو جائے گی تو اس کو ہم کیا کریں گے یہاں پہ connect کر دیں گے یعنی کہ اس کو ہم دوبارہ RFS کے ساتھ ہی connect کر دیں گے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو RFS آیا اور سیدھے جا کے وہ RFS پہ connect ہو گیا ٹھیک ہے دوستوں اب دیکھئے اب یاد ہی ہمیں motor کا direction change کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے دو phase کو interchange کرنا پڑتا ہے یعنی کہ phase sequence کو change کرنا پڑتا ہے تو phase sequence کیسے change کریں گے دیکھئے یہاں پہ جو ہمارا y phase ہے اس میں سے ایک والی کو connect کریں گے اور اس کو لیا کے اس terminal کے ساتھ connect کر دیں گے یعنی کہ تیسے والی terminal کے ساتھ connect کر دیں گے اب کیا کریں گے یہاں پہ ہمیں phase sequence کو change کرنا ہے y والے face کو ہمیں کیا کرنا پڑے گا b والے face کے ساتھ connect کر دیں گے یہاں سے ایک وائر کو connect کریں گے اور yellow والے وائر کے ساتھ connect کر دیں گے ٹھیکے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو ہمارا y face تھا یہ یہاں سے آ رہی ہے اور یہ جا کے b میں connect ہو گیا یعنی کہ یہاں پہ ہمارا وائر inter change ہو گیا ہے ٹھیکے اب جو تیسرا وائر ہے اس کا بھی face sequence ہمیں change کرنا پڑے گا تو ہم کیا کرنے گے یہاں سے ایک وائر کو کنیک کریں گے اور اس کو بیچ والے ٹرمینل کا سار کنیک کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو اب دیکھئے اس کا جو آرگوین ٹرمینل اس کو ہم لے جا کے آر فیس کے سار کنیک کر دیں گے جس سے کہ ہمارا جو فیس سیکوینس ہے وہ چینج ہو جائے گا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہاں سے ہمارا بی فیس آ رہا لیکن یہاں پر جو وائر کنیکٹ ہے وہ وائی فیس کے سار کنیک ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پر فیس سیکوینس چینج ہو گیا جس سے ہمارا موٹر کا ڈائیکشن چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو ریوارس اور فورورڈ ڈائیکشن میں چلا سکتے ہیں وہ بھی سٹار ڈیلٹا سٹارٹر کا اپیوب کر گئے ٹھیک ہے اب جدی ہم موٹر کا کنٹرولنگ کرتے ہیں اور کنٹرول کرنے کے بعد موٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں یعنی کہ فورورڈ ڈائیکشن میں سٹارٹ کرتے ہیں تو کیا ہوگا دیکھئے تو سب سے پہلے ہمارا فورورڈ کونٹیکٹر اور سٹارٹ کونٹیکٹر اون ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو اب کیا ہوگا دیکھئے جو ہمارا کنٹرول وائرنگ ہوتی ہے اس میں ایک ٹائمر کا بھی اپیوب کرتے ہیں ٹائمر کیا کرتا ہے کہ سٹارٹ کونٹیکٹر کو آف کر دیتا ہے اور ڈائلٹا کونٹیکٹر کو اون کر دیتا ہے جس سے ہمارا موٹر ڈائلٹا کنیکشن میں چلنے لگے گا ٹھیک ہے اب ہم موٹر کو ریوٹس کونٹیکٹر کے دوارہ اون کرتے ہیں تو ہمارا موٹر کا ڈائلٹا کونٹیکٹر میں ہوگا اور ہمارا جو کونٹیکٹر ہے ریوٹس کونٹیکٹر اور جو سٹارٹ کونٹیکٹر وہ دونوں ایک ساتھ اون ہوں گے اب ٹائمر کیا کرے گا کچھ سمیے بعد سٹارٹ کونٹیکٹر کو آف کر دیتا اور ڈائلٹا کونٹیکٹر کو اون کر دیتا ہے ٹھیک ہے یعنی ہمارا جو سٹارٹ کونٹیکٹر ہے یہ بند ہو جائے گی اور ڈیلٹا کونٹیکٹر چال ہو جائے گی جس سے کی ہمارا موٹر ریوارس کونٹیکٹر اور ڈیلٹا کونٹیکٹر کے دورہ آن رہے گی ٹھیک ہے دوستوں تو دوستوں کچھ اس بقاہ سے ہم ریوارس فورور سٹار ڈلٹا سٹارٹر کا وائرنگ کرتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستوں یادی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیس اس ویڈیو پر لائک جرور کر دیجئے گا اور آپ کے سبی فرینز کے ساتھ اس ویڈیو کو جرور سیٹ کر دیجئے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دھنیواز